بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علی رحمہ لکھتے ہیں خواہ وہ حکم و مانعت کے بعد ہو یا سپیلی ہو یہ دونوں صورتیں برابر ہیں متعلق بقوله وموجبه الوجوب ورد على من قال ان الامر بعد الحضر للعباحة وقبله للوجوب على حسب ما یقتدیه الاقل والعادت اس عبارت کا تعلق مصنف کے قول وموجبه الوجوب سے ہے اور ان لوگوں پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ممانعت کے بعد عمر اباحت کے لیے آتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہے جیسے کہ عقل اور عادت اس کا تقاضی بھی کرتی ہیں کا قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتْغَادُوا وَنَحْنُ نَقُولُوا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان الوجوب بعد الحضر ایدن مستعمل فی القرآن کہ منع کے بعد بھی وجوب یہ قرآن میں مستعمل ہے کہ قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے فَإِذَا صَلَخَلْ أَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْدُوا لِمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُوهُمْ وَالْعِبَاحَةُ فِي قَوْلِهِ تعالی اور اباحت اللہ تعالی کی اس فرمان میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتْغَادُوا لَمْ يُفَهَمْ مِنَ الْأَمْرِ یہ امر سے نہیں مستفاد ہوئی بل من قول ہی تعالی وَحِلَّ لَكُمَ طَيِّبَاتُ بلکہ یہ اللہ تعالی کی اس فرمان وَحِلَّ لَكُمَ طَيِّبَاتُ سے آسل ہوتی ہے وَمِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِسْتْغِعَادِ اِنَّمَا وَقَامِنَّتًا وَنَفْعًا لِلْعِبَادِ اور اس وجہ سے بھی بے شک جو استیاد کا امر ہے شکار کا جو امر ہے یہ تو احسان اور بندوں کے نفع کی طور پر واقع ہوا ہے وَإِذَا كَانَ فَرْضًا فَيَكُونَ حَرَجًا عَلِيْهِمْ اور جب یہ فرض ہو جائے گا تو یہ بندوں پر حرج بن جائے گا فَيَنْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ عِندَ الْإِطْلَاقِ لِلْوُجُوبِ تو پس ضروری ہوگا کہ امر مطلق ہونے کے وقت صرف وجوب کے لئے ہو وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ وَبَرْحَلْ أَمْرُ کو ان کے علاوہ غیر پر بھی محمول کیا جائے گا قرائن اور مجاز کے وقت جی طلبہ اکرام یہ ہمارے آج کے سبوں کی عبارت اور اس کی وضاح اس کا ترجمہ تھا اب آئیے اس کی کچھ تفصیل کی طرف بڑھتے ہیں اس عبارت میں ان حضرات کے مذہب کی تردید ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ امر ممانعت کے بعد عباحت کے لئے آتا ہے اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لئے آتا ہے جیسا کہ عقل اور عادت کا تقاضہ ہے اور اس پر باری تعالیٰ کے قول وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتْوَادُ سے استدلال کرتے ہیں اس طور پر کہ شکار کرنا حلال اور مباح تھا مگر احرام کی وجہ سے حرام اور ممنوع کر دیا گیا پس احرام سے نکلنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فَسْتْوَادُ فَرْمَایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریم شکار کا سبب یعنی تحریم شکار شکار کے حرام ہونے کا جو سبب ہے وہ احرام تھا اور وہ تو چونکہ ختم ہو گیا ہے اس لیے حکم اپنی اصل یعنی کہ اباحت کی طرف عود کرائے گا اور احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنا یہ مباح اور حلال ہو جائے گا لہٰذا ثابت ہو گیا کہ امر کا جو موجب ہے وہ ممانعت کے بعد اباحت ہے چونکہ پہلے ممانعت اصل میں اباحت تھی پھر بیچ میں ممانعت آئی لیکن ممانعت کس کی وجہ سے تھی وہ احرام کی وجہ سے تھی اور جیسے احرام ختم ہوا تو ممانعت کا جو سبب تھا وہ جاتا رہا تو اب اس کے بعد واپس اباحت لوٹ کر آ جائے گی اور جیسے اباحت لوٹ کر آئے گی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ امر کا موجب ممانعت کے بعد احرام کی حالت میں شکار سے ممانعت کے بعد اباحت ہے کہ جیسے احرام اترا تو پھر شکار مبا اور جائز ہو گیا لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امر جس طرح ممانعت سے پہلے وجوب کے لئے ہوتا ہے اسی طرح ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لئے ہوتا ہے چنانچہ ممانعت کے بعد وجوب کے لئے امر کا استعمال پرانے پاک میں موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے فَإِذَا صَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمِ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَتْتُمُهُمْ یعنی پھر جب گزر جائیں مہینے پناہ کے تو مارو مشرکوں کو جہاں پاؤ اب رجب زیقادہ زلحجہ محرم یہ چار مہینے اشعور حرم کہلاتے ہیں یعنی یہ حرمت والے چار مہینے ہیں ان چار مہینوں میں قتال جنگ خون ریزی یہ ممنوع ہے لیکن جب یہ چار مہ گزر گئے اور قتال کی ممانعت ختم ہو گئی تو فَقْتُلُو کے ذریعے قتال کو واجب کیا گیا پس ثابت ہو گیا کہ امر ممانعت کے بعد بھی وجوب کے لیے آتا ہے اور آ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَسْتُوَادُو تو اس کا جواب یہ ہے کہ شکار کرنے کی عباحت سیگے امر فَسْتُوَادُو سے مشتفاد اور مفہوم نہیں ہے بلکہ قرینہ سے مستفاد ہے اور اس پر قرینہ لفظیہ اور عقلیہ دونوں موجود ہیں چنانچہ قرینہ لفظیہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اُحِلَّ لَكُمُتْوَيِّبَاتُ کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور پاک چیزوں میں شکار بھی ہے لہذا شکار بھی حلال کر دیا گیا اور حلال کا عباحت کے لیے بولا جانا یہ تو بلکل واضح ہے اور یہ وجوب کے لیے تو نہیں بولا جاتا تو لہذا اُحِلَّ لَكُمُتْوَيِّبَاتُ سے معلوم ہوا کہ شکار کرنا مباح ہے تو یہ قرینہ لفظیہ تھا یعنی کہ فَسْتُوَادُو کی وجہ سے شکار مباح نہیں ہو رہا بلکہ جو اُحِلَّ لَكُمُتْوَيِّبَاتُ یہ بات تمہارے لیے پاک چیزیں مباح کر دی گئی حلال کر دی گئی وہاں اُحِلَّ لَكُمْ سے یہ اس کی عباحت اور اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے جس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ شکار کرنا یہ مباح ہے اور اس کی عباحت پر جو قرینہ ہے وہ اُحِلَّ لَكُمْ کا لفظی طور پر دلالت کرنا ہے اور جہا رہا ہے اُحِلَّ لَكُمْ ماضی مجہول کا سیگاہ ہے اور یہ عمر تو ہے نہیں کہ اس سے وجوب مصطفیاد ہوگا تو کسی کی عامی اس سے وجوب مصطفیاد نہیں ہوتا یہ لفظی قرینہ تھا اور قرینہ اقلیہ یہ ہے کہ شکار کرنے کا حکم آیت مذکورہ میں صرف ذکر احسان اور بندوں کے نفع کی غرص ہے اور بندوں کا نفع اباحت کی صورت میں ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر اقلی قرینہ دیکھیں تو شکار کرنے کا حکم مذکورہ آیت میں کس وجہ سے احسان ہے بندوں پر ان کے نفع کی وجہ سے کہ بندوں کا نفع اسی صورت میں ہو سکتا کہ جب ان پر اباحت ہو ان کو غرض ہو شکار سے ضرورت ہو تو اب ضرورت کی وجوبی تو نہیں ہوتی وجوب کی صورت میں تو یہ احسان نہیں ہو سکتا کیونکہ احرام سے نکلنے کے بعد اگر شکار کرنا واجب قرار دیا جائے تو بندے حرج میں مبتلا ہو جائیں گے وہ تو الٹا آزمائش میں آ جائیں گے وہ تو احسان کے بجائے ایک اور مشکل میں فاس جائیں گے حالانکہ بندوں سے حرج کو دور کیا گیا ہے ان کو حرج میں ڈالا نہیں گیا ان کو پریشانی سے نکالا گیا ہے ان کو مصیبت میں مبتلا نہیں کیا گیا پس بندوں کے نفع کا تقاضہ یہ ہے کہ شکار کرنا مباہ ہو واجب نہ ہو تو یہاں قرینہ دلالت کرتا ہے بہرحال مناسب یہی ہے کہ عمر اگر مطلق ہو یعنی اس پر کوئی کرنا موجود نہ ہو تو اس کو وجوب پر محمول کیا جائے اور اگر وجوب کے علاوہ پر کوئی کرنا موجود ہو تو وجوب کے علاوہ جس معنی پر بھی کرنا ہوگا اسی معنی پر اس کو محمول کیا جائے گا تو یہ اصول ہم ذہن میں رکھیں کہ جب تک کوئی کرنا موجود نہیں تو مطلق عمر وجوب ہی کے لئے ہے لیکن جیسے کوئی کرنا آگیا کوئی وجہ آگئی کہ نہیں اب یہاں اس کو وجوب کے معنی میں نہیں لیا جائے گا تو پھر اسی صورت میں وہ وجوب کے لئے نہیں ہوگا ورنہ مطلق بغیر کسی قرینے کہ اس کو وجوب سے ہٹایا بھی نہیں جائے گا تو جی یہ ہمارے آج کے سب کے حوالے سے باتیں تھی جو آپ نے سمات کی اس کی توضیح تشریح بھی آپ نے سنی اس لئے اس کو اچھے انداز سے دہرائیں اور اس کا خلاص اپنے ریجسٹرز پر نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جوابات تھے سوال نوبر ایک یہ ہے اور سوال نوبر دو جی ہے سے مصنف کیا بتلانا چاہ رہے ہیں کچھ خضاحت کریں اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے جو کس ہم نے پڑا سنو سے یاد رکھ نی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم